نمسکار دوستو دوستو ہولی کے دن ہیں شبدوں کی فہاریں ہیں شبدوں کی رنگ ہیں وہ تو برسیں گے اور ہولی کے بارے میں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہولی کا سب سے پہلا جو اللیک ہے ہماری پراشین جو ایک پستک ہے دھرمگرنت ہے گرگ سنگیتہ تو گرگ سنگیتہ میں اس کا سب سے پہلا اللیک ملتا ہے اور یہ گرگ سنگیتہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا رچنا کال جو ہے چھٹی شدابدی کے آس پاس ہے اور جدی پہ اس سے پہلے پرمپرہ میں اور موقع پرمپرہ میں بھی شیش روپ سے برج کی ہولی اور ان سب باتوں کے چتر بھی ملتے ہیں اور اگر سب سے زیادہ پربھاوی دیکھنے ہوں تو بہاری جی کے جو چتر ہیں کبھی بہاری کے چتر شابدک چتر جو ہیں شبد چتر ہولی کے بارے میں اور کرشنا اور رادہ کی ہولی کے بارے میں تو وہ آپ کو بڑی سشکت دکھائی پڑتے ہیں ان کے ہر جگہ ان کے کئی دویر تک ڈبل میننگ والے دوہے بھی ہیں جن کے دو دو عرص نکلتے ہیں اور ایسے مہان کبھی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سمکالین بھکتی کال کے اور اس کے بعد جو شرنگار کال ہے اس میں آپ کو ہولی کے بہت سارے پرسنگ بہت سارے دوہے بہت ساری کرتنیاں آپ کو مل جائیں گے اور بھارتی اتوہاروں کا جیسا ہوتا ہے بھارتی اتوہاروں کا سلسلے میں ہمیشہ سنی سنائی باتیں کہ مدنتیاں اور پرچلت مانیتائیں اور موقع پرمپرائیں یہی ہمارے پرووں کا آدھار بنتی ہیں اور ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم اپنے جیون سے ان چیزوں کو بہار سکیں یا ان کو ہاشی پر سرکار دیں ان کو سویکار کیا جاتا ہے اور ایک شبد ہے موٹا سا کی برا نمانو ہولی ہے ہم کوئی بھی اٹپٹی بات کہہ دیں اٹپٹے رنگ ڈال دیں اور کسی انوچیت روپ سے رنگوں کا پریوب بھی کریں تو اس کے بعد بھی ایک شبد بول دیا جاتا ہے کہ برا نمانو ہولی ہے تو ہولی کے افسر پر وینگ، ہاسی، ٹٹھولی یہ سارے کے ساری جو پرمپرائیں ہیں ہمارے سامنے برستی رہتی ہیں اور یہ ایک بات اور بڑی اچھی کہی جاتی ہے کہ ہولی واسطہوں میں ایک نیتک آدمی کا وشرام ہے جب اپنی موریلٹی کے ساتھ ویکتی کا مستشک واقعی وشرام کرنا چاہتا ہے رہا چاہتا ہے جیون کے تناو سے تو اس وقت اس کو ہولی کی یاد آتی ہے اور اس وشرام کو بھی وہ ایک اتصب کی طرح سے مناتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی بھی پریستی میں کسی بھی پرکار سے کسی بھی روپ میں آپ اس میں ویرودہ بھاس نہ دیکھیں چاہے وہ جیون اور ملتیوں کے بیچ کا ویرودہ بھاس ہو سکھ اور دکھ کے بیچ کا جو ویرودہ بھاس ہو یا پھر کسی بھی طرح کی جو پرس پر ویسنگت باتیں ہیں ان کے بیچ میں جو ویرودہ بھاس ہے وہ سارا کا سارا رنگوں کی بوچھاروں کے ساتھ وہ اڑ جاتا ہے اور مطرو سمگر مانوی پریویش ان ہولی کے رنگوں سے بھر جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی اپلب دیمانی جاتی ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا پرو ہے جسے آپ کسی بھی نائتک ویقتی کا وشرام بھی کہہ سکتے ہیں الگ الگ روپ سے اس کو پرسلت کیا جاتا ہے کچھ لوگ ہولی کا دہن سے بھی اس کو جوڑتے ہیں اور انہیں لوگ جو ہیں اس کو برج اور برسانے ان دونوں کی باتوں سے جوڑتے ہیں کبھی اور لٹھائتوں کی ہولی بھی ہوتی ہے لٹ مار ہولی اس کو بولتے ہیں تو یہ سوروب جو ہے کل ملا کر مانو کی تندرہ کو تناووں سے اور بھید بھاو سے اور وشمتاؤں سے مکت کرنے والے درشتی کون ہوتے ہیں اور بطرو یہ بھی مکتی کا ایک پرو ہے اس کو محسوس کیجئے شکریہ